السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شبیس ربی الاول شریف جامعہ مسجد حاضر نے اندر میں اور تسی خالصتاً اپنے رب نے عبادت واسطے حاضر خدمتا اللہ نے حضور دعا ہے کہ رب تعالی میری اور آپ سب عزراتی حاضرینوں اپنی پاک بارگائے لم یزلوش قبول اور منظور فرمائے اور اپنی یہ توفیق ہمیشہ ہمیشہ ساٹھے شامل عال فرمائے اور کل محشر دے میدان اللہ کریم اسن سارے اندی بخشش دا ساماں بڑھائے گزشتہ تین چار جمعیت ہوں عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ دے حوالے نا لگفتگو کر رہے ہیں آجدہ انوانے کہ اللہ رب العزت نے کملی والے یہاں سراب پا موجزہ بڑھا کے دونیاں چلوانا اللہ رب العزت نے اس روح زمین تھے جتنے بھی انبیاء رسول قومانی ہدایت واسطے مبعوث فرمائے اللہ کریم نے انہاں موجزات تو بھی نوازے آ موجزہ نی تعریفے ہوئے کہ جڑی چیز انسانی اکل آجز کر دے ہوئے اکل اچھ نہ ہوئے اساں موجزہ آخنن اللہ رب العزت نے انبیاء رسولنا جڑے موجزے اطاف فرمائے او اس دور میں آئین مطابق ہے کہ جس دور میں اندر اللہ ناو نبی دنیا چاہیا اس دور میں اندر جو حالات آئے جس طرح جناب موسیٰ کلیم اللہ نے دور میں اندر جادو بڑے اور اونٹیایا فیراؤن نے دربار میں اندر کھلونے علی نجومی اور رسیاں سٹن کے سب بڑھ جائے ہوئے اللہ نے اپنے کلیم اللہ بھی ایسا موجزہ اطاف فرمایا اور فرمایا کہ اے کلیم اللہ اگر اے رسیاں سٹ کے سب بڑھانے نے جڑا تیرے کل آسا ہے اے سٹ اے ازدہہ بن جائے گا یعنی این انا دور میں مطابق اللہ کریم نے نبیاء موجزے اطاف فرمائے کسے نبیاء ایک موجزہ کسے یہاں دو موجزے کسے یہاں دس موجزے کسے یہاں تیرہ موجزے زیادہ زیادہ تیرہ ایک پنجدی بھی روایت ملنی ہے اے اللہ کریم نے موجزے اطاف فرمائے لیکن جدوں اس نے اپنے مائی دیواری آئی جدوں صدرہ دیرائی دیواری آئی جدوں حلیمہ دیاں بکریاں چران والے دیواری آئی جدوں یتیمہ دے سہارے دیواری آئی میں حضرت کیتی یا اللہ یارنو بھی موجزہ دیتے ہی قدرتی آواز آئی نہ لے یار کہنے نہ لے گھنٹی کرانے یارنال دکھتے صاحب نہیں نا کیتا جاندہ فرمایا باقی سارے ہمیں موجزے اطاف فرمائے نہیں لیکن جڑا محبوب اتفانو پیا دینا وا رب نے فرمایا یا یو الناس قد جاکم پرحان من ربکم وعلز اللہ علیکم رنگ بھینا جنا قرآن چنگا لگنا ہے محبوب اللہ سبحان اللہ رب نے فرمایا اے لوگو قد جاکم آ گیا تھوڑے کور پرحان من ربکم تھوڑے رب دی طرفوں دلیل آ گئی میں عرض کیتی یا اللہ کے دی دلیلے رب نے فرمایا کہ میں تھوڑوں اپنا یار محمد اطاف فرمایا وَعَلْزَلْنَا اِلَيْكُمْ وَرَمْ مُبِينَا اللہ نے یا کیا اے لوگو میں تھڑے کل اپنی دلیل پہ دیئے اپنی پران پہ دیئے اے نورِ مُبین پڑھ گئے اے اونوالا اللہ کریم نے نبیاں بھی مویزی اطا فرمائے جرہ نبیاں دی تاریخ پڑھونا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں تنوں آسا تاپیا فرمانا اگر پانی دی ضرورت پہ جاوے پتر تے سٹ ماریں گا میں بارہ چشمیں جاری وے کو ناظرت دعود الاسلام اللہ کریم نے مویزی اطا فرمایا اللہ دے نبی حضرت دعود الاسلام اتھا مچ لوگا لے لینے لوگا نرم ہو جاندہ موم بن جاندہ جس پاسے موڑ دینے لوگا موڑ جاندہ اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ میں تنوں موجہ اطا فرمانا اگر تم مردیاں بھی ٹھوکر ماریں گا میں مردہ بھی زدہ کر دے اگر کوئی مرض والا آیا جنہوں برد ہو گئی یہ سفید داغ اے اللہ دے نبی اگر تسی دعا کرو گے دم کرو گے وَعُبْرِيُ الْأَقْمَا وَالْأَبْرَاسَ وَأُخْيِ الْمَوْتَابِ اِذنِ اللَّهِ اے میرے نبی دم کرو گے کوڑیاں دے مرض ٹھیک کر دے مانگا مردیاں زندگی دے دے مانگا اے میرے نبی جنہ دے واسطے دعا کرو گے میں انہوں سے تیابی عطا فرما اللہ کریم نے زمانے دے اے مطابق نبیاں موجزی عطا فرمائے حضرت سلمان نبی بے کولا اللہ نے کیڑا موجزہ عطا فرمایا اللہ دے نبی ہوا نا لگ اللہ کرنا آوانو مسخر کا دلتا گیا تاخت بڑھا لینے تاخت نو حکم دے لینے آوانو میرا تاخت لے کے اتھے چلی جا ہوا تاخت نو لے کے دوسرے ملک چلی جا لیے اللہ دے نبی جناب جنہ نو حکم کرنا تے جناب جن کم کرنا شروع کر دے لینے اجوے کھونا جناب بیت المقتصدے جتے اسرائیلیاں نا قبضہ وے اے بھی اللہ دے نبی حضرت سلمان پیغمبر نے بنوائی اج جناب یہودی کہنے نے مسٹر ساڈی یہ قبضہ کیتا ہویا وے دیکھونا فر اللہ کریم نے فلسطین والیاں بھی طاقت دیتی ہے کیونکہ جنادے پچھے چھوینجا اسلامی ملک کا مجھ رہنے والے لوگانیاں دعاوان پھر انہی کی کرنا میں ایسا کیتا ہوئے کہ یہودیاں دے چھکے چھوڑا دیتی ہے یہودیاں دے چھکے چھوڑ گے نے جابر صاحب ایسے چھوٹے نے اپنے اپنے بسترے گول کیتے نے سدھے ریپورٹ تھی آگے نے اسی ملک چھوڑ کے نسن وستے تھی آرہا اوہ تو ساں پتا نہیں ہے کہ بدرنی باتی دی انگل میرے نبی دی ماہیت نے وچی یہودیاں نل جو مسلمانہ سلو کی تاوے آج بھی کملی ولی دے غلام اعلان پہ کرنے نے اگر ملک پاکستان میں چھوڑ جات نہ اعلان ہو جائے خدا دی قسمیں اسی مسجد اقصا وستے جانا قربان قرآن وستے تھی رسول کے حق چاری اے اوہ مسجد اجڑی اللہ کے نبی حضرت سلیمان پیغمبر نے جنہ کو لتیار کروائیے یاد رکھئے ہو مسجدیں جس مسجد جس سوالک نبیانے تھوڑے میرے رسول پچھے اقتدابی نماز پڑھئیے اور مسجد اقصا و مسجد جس جس جے سجے کھپے نبیان بھیاں قبرانے کئنات میں اندر اس روح زمین تھے اور کوئی ایسی زمین نہیں ہے جس تے اتنیاں قبرانے جتنیاں اتھے قبرانے تائیتے میرے رب نے اعلان فرمایا اللہ ذی بارک نہاو لہو لے نریہو من آیاتنا اللہ اکبر انہا نشانیاں نہ ذکر اللہ نے قرآن اچھ کی تھا فرمایا سجے کھپے نشانیاں نشانیاں نے رحمتی رحمتے رحمتی رحمتے نبیان بھیاں قبرانے حضرت سلیوان پیغمبر اللہ تعالی نے انہوں جنوران دیاں بولیاں نہیں مطاکت دیتی جنوران دیاں بولیاں جاننے ہر نبیاں زمانے دے این مطابق موجزہ اللہ کریم نے عطا فرمایا گال لمی ہے گال تھوڑے میرے نبی دی آگئی واری تھوڑے میرے نبی دی آگئی واری کملی والے دی آگئی واری اس نبی دی آگئی اللہ نے فرمایا سونیاں میں آدم نو نجی اللہ بنایا وے آدم نو صفی اللہ بنایا وے نو نو نجی اللہ بنایا وے موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا وے عبرائیم نو خلیل اللہ بنایا وے اسماعیل نو صفی اللہ بنایا وے عیسیٰ نو رو اللہ بنایا وے سونیا تیلوں میں حبیب اللہ بنا جاوے اے سونیا تُو میرا حبیبے تے یاد رکھو جتے یاری لگ جاوے جتے جناب دوستی پکی ہو جاوے جتے یاریاں پکیاں ہو جان اُتے پھر لے کے نہیں لکھے جان لے اُتے پھر لے کے نہیں لکھے جان لے لے کے اندھا حسابی کوئی نہیں ہے اللہ نے فرمایا سونیا اے ساری خدائی میری ہے اے سونیا تُو تک میری خدائی ہوئے گی سونیا اُتو تک تیری مصطفی ہوئے گی اے سونیا پس سارا کچھ میرا وے مالک تُو ہے تُو ہی مالک ہے اے سونیا میں تنوں سراپا موجزہ بڑھا کے دنیا مجھنا والاں پیا کرنا وا اسے مقام تے اللہ حضرت سونیا تا تاجدار بولیا امام بریلی بولیا آپ لے کی فرمایا کہ ایک کیڑا دھر رے اُنا آکیا اللہ دے محبوب دے دروازے تے مغیا کرونا کیڑا اللہ دے محبوب دے دروازے تے مغنا وے اُنو کملی بولا قد خالی نہیں موڑنا وے اس واسطے نہیں موڑنا اللہ نے فرمایا سوڑیا خزانے سارے میرے نے پر مالک سوڑیا تُو ہے اور ایک شعر ہے نا اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا خواہد ہے یہ سچ ہے نیازی کہ ہم سرکار کا خواہد ہے جس ہاں شاکی ہونا بولے جنہاں شاک نہیں ہو بولو ہے اللہ حضرت نے کی فرمایا کہ ہم مانگتے ہیں آمد کے وہ داتا ہے ہمارا مانگیں گے اسی در سے تو مو مانگی پائیں گے اللہ نے فرمایا جنیاں تیریاں بوان شریفن اے وی مویزہ نے اے میرے یا سونیاں تیرا پورا وجود مویزہ وے اے سونیاں جڑی تو دستار شریف بلناوے اس دستار بھی جڑے وال پاناوے او والوی مویزہ نے اے سونیاں تیرا لوگا پہ دان وی مویزہ وے اے سونیاں تیرے دان اقدس وی مویزہ نے اے سونیاں تیری لب مبارک وی مویزہ وے اے میرے یا محبوبہ تیری زبان اقدس وی مویزہ وے اے سونیاں تیرے شانے وی مویزہ نے اے سونیاں تیری اباما وی مویزہ نے اے محبوبہ تیرے ہاتھ وی مویزہ نے اے سونیاں تیری اگلیاں مبارک وی مویزہ نے پورا وجود اقدس اللہ نے یار دا موجزہ بڑھا کے اور اگر اس پورے وجود تے گلت کر رہے تھے جو میں گلت نہیں نہ ہو سکنے ہکی گال کرنے ہاں کملی والے جس وقت اعلان نبوت فرمایا نا مکیہ علیہ بڑی تکلیف ہوئی بڑی تکلیف ہوئی انا کیا دن بدن اسلام ترقی کر رہے ہیں روز بروز اسلام پہ اعودنا کوئی ایسا طریقہ کار کریے کہ اسلام نے جڑی پرورش رک جاوے اے ابو جال ٹولہ سارا ایک جگہ تک گئے تھا انجھ سمجھ لو کہ گول میج کانفرنس ہوئی ادھر ایک کانفرنس کر رہے نہیں کہ کملی والے نہ کدھرے نام مٹ جاوے اللہ ہوتے فرشتیاں وچ بے کے اعلان پیا کرنا سونے یا دنیا روے نہ روے قیامت تک تیرا چندہ چڑھ دیں انہا پیا کے میٹنگ کی تینہ آکھیا کہ انجھ کرنے یا یمن نہ ایک بند ہے جس نہ نام زماعت او جنتر منتر کرنے یا لا کسی تے کوئی سایا ہوئے جن پود پری امزاد کھوکا شکا مارنا اس ہاں بلانے یا اس نیٹیل سیوہ کرنے یا اس ہاں کوئی پیسے دینے یا اگر کوئی ایسا معاملہ یا تے لا جاوے گا نہیں تے کوئی جنتر منتر کر جاوے گا تاکہ اگو بریک لگ جاوے گا انہا پیا کے میٹنگ کی تھی میٹنگ کے بعد ابو جال ٹولے نے جمن اچھ خات لکھیا خات و خطابت نہ دھو رہیا خات لکھے نہ بندہ پہ دیا واقعہ بڑا طویل ہے بندہ مکہ چو نکلیا جمن گیا جمن چو جوابی خات لے کے آیا کہ سلام تاریخ میں جمن چو مکہ آ رہے ہوں آنکے تھوڑا معاملہ حل کرنا او تاریخ آئی او یمن دا بندہ زماد مکہ چایا مکہ آلیاں اس نے بڑا توڑ تارنل استقبال کی تھا بڑا استقبال کی تھا استقبال کی تھا او بندہ بڑا خوش آیا او سا خیرہ میری بڑی عزت کی تھی نے اونا آنکے ہکویلج بٹھایا او سا زماد آنکے ہکویلج بے گیا ہے تو جناب ابو جال بھی بیٹھا ابو زبیان اتباو تہبا شہبا ابو زبیان سارے بیٹھے ہوئے نے زمادیا کیا مکہ والیو میری بڑی قدر کیتی ہے بڑا اچھا میں نو ویلکا ماں کیا نے جناب میری آنپڑیاں سونیاں ٹورا میرے تھے جناب بڑے پھل نشاور کیتے ہیں بڑا اچھا جناب میرا استقبال کیتا نے اے مکہ والیو دوستو میں نو کیوں بلایا جے میں نو کیوں بلایا جے ابو جال نیا کیا میں مکہ دا سردارا میں بلایا وے انہیں اکھیا بلان دی وجہ کیے ابو جال نیا کیا جناب بلایا اس واسطے وے کل اتنی ہے کہ کوئی غیر نہیں ہے سڑا پنا وے غیر نہیں ہے سڑا پنا وے چالی سال انہیں سڑے نل تھی گزارے نے چالی سالہ دوبا دو غاروچ گیا وے غاروچ چوپار نکلیا کہلے تھوڑے خدا چھوٹھے نے میرا خدا سچا وے تھوڑے خدا چھوٹھے نے میرا خدا سچا وے اور جناب ایسی ایسی یہاں گلہ کر دے لات نے بارج گلہ منات نے بارج گلہ اوزل نے بارج اوپر نے بارج گلہ کی دیا جنیا نے یہ انہاں دے پتہ دے نا آئے ساری انہوں پورا پلا کہنا وے سانوں لگ دا انج پیا وے جن جو دیتے کسے چیز دا سایا ہو گیا وے زمال نیا کیا چھا میں بڑا بڑا چلتر منتر کر لینا وہاں میرے کل بڑا بڑا ایلا میں گھوٹیاں گلہ سنڈیاں نے ابو لاب نے جناب ابو جالا کیا یہ تے گلہور بڑ گئی ابو لاب نے آکیا لانا اگر اے زمال اتھے ٹر گیا اگے میں کونہ ساں حضرت عمر فاروق نو تلوار دے کے پیجیا تلوار لے کے عمر گیا وے تلوار بھی اتھائی رہی ہے عمر بھی اتھائی رہی ہے پتہ نہیں اُنیا نظرہ مجھ کی جادوے اے تین سانے اوہ پتھراں تھی کل میں بڑا جان دائے اوہ پتھراں تھی کل میں بڑا جان دائے اوہ گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائے اوہ ناا کیا ایتھو بے کے کوئی جنتر منتر کر دے ایتھو بے کے بھوک مار دے اوہ نیا کیا پاگل ہوگی اوہ نالے مکہ نے سردار ہو نالے کے دیاں گلہ پہ کرنے ہو جس وقت دا گوبلا سامنے نہیں آوے گا میں دم نہیں کرسکل بھائی بلا ہو ساں تکیہ نے چارہ نہیں پیا چلنا ابو جال اور افر بندہ پہ جیا ادھر بندہ ٹوریا ادھر ابو جال اپنے ٹولیاں پہ کہنا اگر محمد سارے آنکھو صل اللہ علیہ آگے اسے بھی لی جتنے بندے بیٹھے ہو کوئی انہوں نے استقبال واسطے اٹھے نہیں انہوں نے نیتیں ایسی پہ ایسی دی گریٹ کرسا ہونا اٹھنا نہیں ہے ادھر جناب و مجال سارے آنکھے آکھے اٹھنا نہیں انہوں نے استقبال نہیں ادھر انہوں نے بندہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں رسول اللہ نے دروازے تھے پہنچے دروازے تھے دستک ہوئی کملی والے نہ غلام پوچھ نہ خیرے انہیں اکھیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وڈی حویلی بلایا گیا ہے زماد آیا ہے یمن وچوں اتھے بلا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے ساں پیج دیو میں اپنے سنگین المشورہ کر کے پھر آنا ہوں میرے نبی نے اپنے یار ابو بکر آم بلا لیا صداقت نہ تاجدار حضرت ابو بکر صدیق آگے میرے نبی نے اپنے یار عمر فروق آم بلا لیا کملی والے دے جڑے نوے نوے صاحبی پڑے سنگین میرے نبی نے سارے آم بلا لیا بلا کے میرے نبی نے فرمایا اے عمر دس میں نو جانا چاہی دا یا نہیں جانا چاہی دا اے عمر فروق نیرد کیتی کملی والیو اے مکے دے کافران تے وڈے کافران اے کملی والیو تھا نو نیچا دکھانا چاہ لینے اے کملی والیو اگر تسی گے انہیں بچوں کسے بننے تھوڑی بھی عدبی کیتی گستاخی کیتی تے میں نو تھوڑی امبری ظلفان دا قصہ میں عمری تلوار میان میں چھو بار نکلاوے گی میں انہیں دے سر کلم کر دے یا رسول اللہ جاؤ سی انکاری نہیں ہے تھوڑا ہو کم ہے پر میری بھی گال سونڈ لو اگر کسے بننے کیتی نہ چونچ رہا پھر اتھے میں انہوں روکی ہونا پھر عمر کو لگو برداش نہیں ہونا میں انہوں دے جسم کے دو ٹکڑے کر دینے میں میرے نبی نے فرمایا اجلس پہ جاؤ اے عمر تیری رائے تے میں سن لئی ہے اے ابو بکر میرے یار دس میں نکی کرنا چاہی دے جانا چاہی داوے سنونا صداقت دے تاجدار نیا کیا کملی والی ہو اے مدینے دے تاجدار اے بری ظلفان والی ہو اے بتوا دے تیرے والی ہو بل لیل ظلفان والی آ اگر ابو بکر کلو پوچھ دے ہو اے کملی والی ہو میرا دل پیا کر دے ضرور جاؤ اے کملی والی ہو ضرور جاؤ اج موقع مل گیا ہو اج مکہ دے سارے کافری کٹھی ہو گئنے اے کملی والی ہو ساریاں کافرہ مجھ جا کے اللہ دی بہدانیت آئیلان کرنا سوڑیاں ضرور جاؤ میرے نبی نے فرمایا یا رب بکر تیرے مشورہ ہے نا میں ایسا ترجی دینا چلو میرے صحابہ آؤ مکہ دیا گلیاں اگر 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 کملی والا پچھے پچھے صحابہ کملی والی اگر اگر جارے نے پچھے پچھے صحابہ جارے ہیں او پھر میں کیوں نہ کھا آری اتے آری یا تاج دارے گولا دمائیا آری اتے آری یا اگر اگر سوڑا سلے اعلا پچھے خلقت ساریا میرے نبی چل لیا چل لیا مکہ دیا ویلی دے کول پوچ گے اویلی والیا پتہ لگیا وہ کملی والے بار آگے نے ابو چال لیا کیا جیڑی گل میں اکھیے یاد ہے انہا کیا یاد ہے جو ہی کملی والے دروازہ کھلیا وہ دعا نے چیرے والا رسول اللہ نہ محبوب تے سڑا سڑا رسول او ساڑا کملی والا جو ہی میرے نبی نے اپنا قدم مبارک اویلی دی اندر رکھیا خدا دی قسمیں جڑا منع پیا کردا سی ساریاں تو پہلے ابو چال سارے کھڑے ہوگے نے سماد بھی کھڑا ہوگے نے جتنے سردار بیٹھے ہوئے سارے کھڑا ہوگے نے جس میں لے ابو چال لے میں کیا ابو چال نے ساریاں اکھاں کڑیاں کیوں کھڑے ہوگی ہو میں منع کیتا یا کھڑا نہیں ہونا بے اونا کیا سردار تُو کیوں کھلو تا ہوئے ابو چال لیا کیا پتہ نہیں لگا میں نوں تے کسے کنوں پکڑ کے کھڑا کر دیتا ہوئے اونا کیا سردار جنہیں تے نوں کنوں پکڑ کے کھڑا کیتا ہوئے انہیں سانوں بھی کھڑا کر دیتا ہوئے اللہ نیا کیا کی پہ کہنے لیو میرا یار پیا بے استقبال نہیں کرنا میں ربیلان پیا کرنا ہا والاللہ خیرہ تُو خیئی اور اللہ کا ملال اولا اللہ اکبر سارے کھڑے ہو میرے نبی اپنے صحابہ نال جا کے بے گئے زماعت چونکہ مکہ پہلی واری آیا سی مکہ دی تحمیز تحذیبو تمہدم تو وہ واقف نہیں سی کملی والے نچے رہا اس میں کھیا بس چککی لال ہی اتھے اب اجال پکڑ کے کہنے دیتا ہے زماعت تینوہ سام بلائے اسے کہہ رہا ٹھہر دی جاؤ بے گھن دے دی ہونا اسے ہی بلائے پر جرا سونا سامنے بیٹھے سب سوڑی آتا سوڑا اے تیرا حضور دا سب سوڑی آتا سوڑا سب سوڑی آتا سوڑا اے چہرہ سب سوڑی آتا سوڑا اے چہرہ حضور دا تکیا نصیب والیا جلوہ حضور دا تکیا نصیب اوہ تکیا نصیب اوہ تکیا نصیب اوہ تکیا نصیب والیا جلوہ حضور دا کے غلامہ ساری زندگی غلامی نہ دم پرنے لینے سڑے تے موت نہ خوف مسلطے خدا دی قسمیں مرندی کوئی فکر نہیں ہے آج مر جائے کوئی پرواہ نہیں اور نہیں تے قبرج جاوانگے سونہ تا دی دارو جارو جارو اوہ تے جانانی چیزیں فوظ مذر نے کلم چایا کہ مظہر ہزار جان فدا ایسی موت پر سنتے ہیں مر کے ہوگی زیارت حضور کی سنتے ہیں مر کے ہوگی سنتے ہیں مر کے ہوگی اللہ سب نوازور دادیدار نصیب زماعت ٹک ٹکی لا کے پیہ ویکھے اب اجال نے آکیا زماعت اے یو بندہ ہے جدے واسطے تینوں بولایا ہے زماعت کہندہ ہے کہ ایک کہندے نے تھوڑے تے سایا ہوگئے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا زماعت دسا میں نو کی کہنا ہوا انہیں آکیا دس سو جنات اسی کی کہنیاں میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق ولوے کیا حضرت ابو بکر صدیق نے آکیا سونیاں اے کملی والیوں خطبہ پڑھو تے اپنے تے نازلون والی کتاب دی تلاوت شروع کر دیو میرے نبی نے خطبہ پڑھیا خطبہ پڑھ کے میرے نبی نے پڑھیا یاسین وَالْقُرْآنِ لِلْحَقِيمِ اِنَّ قَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ بس قرآن دیا اے تاں کن وچو اندر داخل ہوئیاں اندر داخل ہوئیاں دل وچ کر کی تا زماد کمر لگ پیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے نبی قرآن دی تلاوت پہ کر دینے زماد کھڑا ہو گیا اُنیا قیامہ کے والی اُو تھاڑی پڑی میرہ بانی تُسا میں نُو بُلَایا وے پر میں اس نتیجے تے پوتیاں واہ کہ سنو اے دوستو میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اس پہ سایا ہے مگر اللہ کا سایا ہے سنو اے دوستو میری سمجھ میں یہ آیا ہے اس پہ سایا ہے مگر اللہ کا سایا ہے اے مکہ والیوں سن لو کہ آج پری میں فلمیں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سجے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں اللہ اکبر ابو جال را میں کیا اُنا کی عظمات اَسَانْ تَنُو بُلَایا سِ کسے اور کال واسدے اُنیا کی اچھنگا کی تا جے بُلَا لیا یہ تھوڑی مہربانی بُلَا لیا یہ پر مکہ والیوں تسی چھوٹے ہو جڑاک اپنے ساپا دے چرمٹی چایاوے اے سچا نبی اللہ حب زماعت نے کلمہ پڑھ لیا اے میرے نبیدہ موجزہ کہ قرآن سنے ہیں کلمہ پڑھ لیا صحابہ نے نعرہ بلان کر دیتا اسی تک کو صحابہ نے شان کہ صحابہ انہیں مثل کائنات اچھ بندہ نہیں صحابہ نہیں مثل انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کر سکنا وجہ اس واسطے کہ انہا رسول اللہ ناود دعانہ چیرہ پکیا ہے دنیا نہ کوئی ولی ہووے غوث ہووے عبدال ہووے کلندر ہووے اتاد ہووے وہ کسے تابی نہ مقابلہ نہیں کر سکنا تابی نہیں تاریفے ہوئے جس سابی نہیں زیارت کیتی ہووے تابی نہیں جس زیارت کیتی ہووے سابی نہیں اساں تابی آخرین جتنے بھی دنیا نے ولی غوث کلندر عبدال اتاد وہ تابی نہ مقابلہ نہیں کر سکنا سارے تابی مل جاؤن ایک صحابی نہ مقابلہ نہیں کر سکنے اور درہ توجہ نہ سنیو کیوں مقابلہ نہیں کر سکتے اس واسطے مقابلہ نہیں کر سکتے کہ صحابی نے کملی والے دے وہ دعا والے چیرے نی زیارت کیتی ہوئے وہ جمعہ مسجد ویسی آز ہو جہا جیتا نیلائی ویجبین والی ہو اگر جنہیں کملی والے دے چیرے نی زیارت کیتی ہوئے ادھے نال دا کائنات وید کوئی نہیں ہے کہ اسی جس رسول دا کلمہ پڑھ لیا اوہ سوڑا رسول میراج والی راتی اپنے رب نووے کیایاوے اوہ جنہیں کملی والے نووے کیاوے جنہیں کملی والیاں میں کیاوے تکیاوے ادھا مقابلہ کوئی نہیں ہے اسی تے نازنال کہنے یا اسی تے اس رسول دا کلمہ پڑھ لیا جس رسول نے فرمایا کہ رجب تیس دائشویں شاپائی دنیا ستی ای آئی اللہ نے فرشتے پہ دینے میں نوریاں دی براتی چنوریاں دی براتی چنوریاں دی براتی چنوریاں ساڑھے رسول بھی مثل کوئی آئے اللہ وکر اے فیس بک آل مولمیاں کے پتہ لگے اے یوٹیوب آلیاں کے پتہ لگے انہاں کے پتہ لگے اے محبت میاں گا اللہ کی ہاں آج صاحب ہاں اللہ وکبر سیال کورٹ نے ایک مولوی صاحب ہے بھر گل مکانے یا ہی گل کر کے سندگ کر لو کے جو جائے مذہب سیال کورٹ نے ایک مولوی صاحب ہے بڑے مشہور و معروف او عمرہ شریف واسطے کے توجہ نل سن سو گل اے محبت آلیاں گا محبت آلیاں ہی بندے سوڑنے ہونے رہے سندگی دوہ چلے خادر خادر اللہ 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 ہمارہ شریف ہستے گے وہ کہنے نے میں ہمارہ شریف کر کے نہ کہ میں مدینہ پاک پہنچیا اللہ حضوردہ مدینہ ساریاں وکھاوے مدینہ پاک میں پہنچیا کہ میں مدینہ پاک مجھ گمہ دے خضرہ نے قریب کوٹل کمرہ لیا کہنے نے کہ میں ایک دن کھان پہنچ چیزیں لے کے کوٹلج گیا کہ میں جو چیز کھا رہے تھا اس لیے ہڈیاں چک کے بار پہ سٹنا تھا اچانک میری نظر پہ ایک اٹھ دس سال عمر نہ بچہ اٹھ دس سال عمر نہ بچہ تو میری سوٹیاں ہڈیاں کلی بیہ کے دروازے نال پہ چوپے کہنے نے میرے دل وجہ پہ گیا میں اٹھیا اس بچے ہڈیاں جا کے پیار کیتا میں کیا پتر ہڈیاں کیوں پیا چوسنے انہیں کہا مولوی صاحب میں یتیم کہنے میں سینے نل لائیا میں انہوں اندر لائے میں اس بچے کھانا کھلایا میں اس بچے نل بڑا پیار کیتا میں پچھیا کتھو دہ رہن والا میں اس اٹھو دہ رہن والا ماں باپ ٹرگئے ماں میں میند مزدوری کرنی ہے تو وقت بیا پورا ہونا بس جو کچھ بچیا بچا ملنا کھا کے اپنا وقت پورا کرنا مولوی صاحب کہنے نے کہ میرے دل اتنی محبت آئی میں اس میں تیری پروش کرنگا تیری خدمت کرنگا تیری پڑھا وانگا بھی لکھا وانگا بھی اور جوان بھی کرنگا جات تو آنکھیں گاتے عمرہ شریف دفیز اللہ کے مانو میں ملوا دے وانگا کہنے نے اس دی ماں آگئی مانل میں گل کی تی انہیں آکھ چلو چنگ میرے تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا اسی بچہ لے جاؤ میری طرف اجازت ہے کہنے کہ ایک دن سی میرا ماں بیٹا مسجد نبی نے سین وچ سن بچیاں پتا لگیا کہ میں انہال جانے ہی جانا ہوئے وہ تیاری وچ سی کہ میں انہال جاؤ ہاں گا کہنے کہ مسجد نبی نے سین نویج اسی اس نال گال بات کر رہے ہیں وہ بچہ اپنی ماں ملنا ہے مل کے کہنے مولوی صاحب بڑی مربانی تسی میں اپنے وطن لے کے جا رہے ہو تسا میں اپنا بیٹا بن بیٹا بڑھ گیا وہ گمت خضرہ سامنے میں تسی میں پڑھاؤ گے بھی لکھاؤ گے سارا کچھ کرو گے کھانا بھی دے گے پر مولوی صاحب اے دس ہو بھائی تس ملک پاکستان اے روزہ بھی میں اتھے ملے گا اور روزہ بھی ملے گا مولوی صاحب لیا کیا پترہ کپڑے بھی دے مانگا جتیاں بھی دے مانگا سارا کچھ دے مانگا پر اے روزہ اتھے نہیں مل آوی انہیں میرا ہاتھ چھڑا دیتا انہیں اکیا مولوی صاحب پکار رہا منظور پریار دی جدائی منظور انہیں انہیں کیا مولوی صاحب پھر چھوڑ دیو بسم اللہ ملوی صاحب اندر آج مین پکار رہنا منظور پریار جدائی منظور نہیں اے پیار پر یا گل یقین کرو کہ محبت کچھ بندیاں مل جانا جڑا انسان سوچ بھی نہیں سکنا سوچ بھی نہیں سکنا بندہ ماں باپ اس تی رونا بس میں آخری گل پیغام دیر لگا ماں اس تی رونا باپ اس رونا پینا پینا رشتے داران نقصان ہو جاوے تی رونا کار پر باد ہو جاوے تی رونا اس روڑے نا مل اتنا نہیں پینا میں دعوت فکر دینا کد وکھر بے رسول نی محبت چھ رویو ایک اترو بایو فر تکیو سرکار کرم کتنا کرنے نے کد مدینے تاجدار اپنے غلامان اتنا پیار کرنا اتنا پیار کرنا او تھوڑا آنسو زمین تے نہیں ٹینا میرا یقین میرا قامل یقین میرا بجدان کہنا کہ رسول اللہ نے ہاتھ اللہ نہیں بھار گا بجی اٹھ جان کیوں میں قرآن دی روشنی گل پیا کرنا رب نے فرمایا اللہ قد جاکم رسول مل عنف عزیز علی ما عن تم حریص علیکم بالمؤمن نر روف الرحیم اللہ اکبر اس عید اللہ فرمان بکن امتی ہچو پہ درست کملی والے مدینہ ہو چاہیے اللہ ساڑی آذری قبول فرمائے شاکستہ الفاظ اندر جو بھی سرکار نے موجزات نے ایک موجزہ بیان کی تا انشاءاللہ اگلے جمعے بھی یہی موضوع سی اسی تہی انشاءاللہ